اور حکمران جماعت کے بعد آپوزیشن جماعتوں کا بھی تذکرہ کر لیتے ہیں قائد حزب اختلاف کی زیرے صدارت آپوزیشن کی پارلیمان جماعتوں کا اجلاس وزرعظم سے استیفہ لینا ہوگا آپوزیشن جماعتوں کی جانب سے اتفاق کیا گیا ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کا انتظار کریں گے اور اے این پی اور قومی وطن پارٹی کی جانب سے استیفہ کی مخالفت کر دی گئی ہے نواز شریف نے قومی اسمبلیر قوم سے خطاب میں کہا تھا کہ الزام لگا تو وہ مصطفی ہو جائیں گے خرشید شاہ کی جانب سے کہا گیا تحریک انصاف کا واضح موقف ہے کہ نواز شریف الفار مصطفی ہو جائیں شاہ محمود قریشی نے یہ کہا جی آئیٹی نے الکرہ ساؤنڈ کیا جو مصبت آیا نسکہ سپریم کورٹ نے لکھا ہے مریض استیفہ دے دے سراج علاق کی جانب سے بھی وزیراعظم کے استیفہ کا مطالبہ سام میں آیا ہے وزیراعظم کے فوری استیفہ کے علاوہ باقی باتوں پر اپوزیشن سے اتفاق ہے اختاب شیرپاو نے ایسا کہا اسی بارے میں تفصیلات جان لیتے ہیں عارف سید ہماری نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں عارف سید دائیے گا کہ اپوزیشن جماعتوں کی دانیب سے اظہار خیال تو کیا گیا ہے تمام جماعتیں متفق نہ ہو سکی کہ وزیراعظم مصطفی ہوں اے این پی اور قومی وطن پارٹی نے وزیراعظم کے استیفے کی مخالفت کر دی جی علی جنت بلکل اے این پی اور عوامی وطن پارٹی نے وزیراعظم سے استیفے کی مخالفت کی اور اپوزیشن جماعتیں جنہیں ریکوزیشن جو قومی اسیم بیمن کو جمع کرنے تھی وہ اس بات پر بھی تقسیم ہو چکی ہیں میں آپ کو اس بات سے آگا کرتا چلوں کہ اجلاس چیسے ہی کتم ہوا تو تمام اپوزیشن کو جو رہنما تھے انہوں نے پریس کانفرنس کی تو خورشیشاہ نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے یہ کہا کہ تمام ساری اپوزیشن جو جماعت ہیں وزیراعظم سے استیفہ چاہتی ہیں مگر ہم پاکستان میں ایک جمعویت کا تسلسل چاہتے ہیں اور ہم سپریم کورٹ کی رائے کا احترام کرتے ہیں سپریم کورٹ جو بھی فیصلہ کرے گی ہم اس کے پیچھے کڑے ہیں اور ہم پاکستان کے اداروں کو مزید مضبوط اور مستحقن کرنا چاہتے ہیں میاں محمد نواز شریف نے یہ وعدہ کیا تھا ایک مرتبہ نہیں بلکہ یہ وعدہ تین مرتبہ قوم کے سامنے کیا تھا کہ اگر میرے اوپر کوئی بھی ایک روپے کا الزام ثابت ہوتا ہے تو میں فوراً استیفہ دوں گا تو میاں صاحب شاید اپنا یہ وعدہ بھول رہے ہیں تو فاروق سطار کی جانب سے بھی یہ کہا گیا کہ ہم جمہورت کا تسلسل چاہتے ہیں اور نواز شریف جو اپنا اقلاقی سیاسی اور قانونی جواز کھو چکے ہیں ان کو اپنے عوضے سے فوراً استیفہ دینا چاہئے شاہمونت کوئیشی کی جانب سے یہ مطالبہ کیا گیا کہ نواز شریف جو ہے فوری طور پر استیفہ دیں اور ہمیں اس بات کی خوشی ہے کہ جو تمام جو ساری اپوزیشن جماعت ہیں وہ اس بات پر متفقی ہیں کہ جمہورت کی ہم بہا لی چاہتے ہیں ہمارا تکراؤ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے نہیں ہے مگر ہم اداروں کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں نو لیگ میں کافی ممبران اچھے بھی ہیں کچھ برے بھی ہیں کچھ ایسے ہیں جو ساری اپوزیشن کے پارلیمانی جماعتوں کے اجلاس کا احوال بتا رہے تھے عارف سید آپ کا شکریہ